جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا اور سری لنکا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز جاری تھی آج ٹیم انڈیا نے سری لنکا کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر ہرا کر دو سفر سے سیریز اپنے نام کر لی ہیں ینگ ٹیم انڈیا مطلب جتنے میرے انڈین فینز دیکھو سب کو سب سے پہلے نمس تیسر میں بینا جاتا ہے خوش ہو جاتا ہوں بڑا جاتا ہے جس باتی ہو جاتا ہے چیزیں آگا پیچھے ہو جاتی ہیں ینگ ٹیم انڈیا اس طرح سیونٹی ایٹ رنز چیز کرتے ہیں سر آٹھ آورو میں اگلے میت کے ریزلٹ کچھ بھی نکلے لیکن اب سری لنکا اس سریز کو جیت نہیں سکتا سری لنکا کے ہوم سوائل پر جو انڈیا نے اچ کمال قسم کی گیم پیش کی ہے پہلے سری لنکا کو ون سیسٹی ون پر جو آپ کہلیں کہ روکا ہے پھر بارش جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے آگی تو بارش کے اندر انہوں نے پھر بھی ٹارگٹ کو چھے اشاریہ تین بول اپ ایٹی ون رنز مار دی جس کا اصاب مطلب ہے کہ ون سیسٹی ون بھی ان کو بنانا پڑتا تو ان کے لئے کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی اگر انڈیا کو آپ کو ہرانا یا انڈیا کو آپ کو پکڑنا تو کم سے کم آپ کو دو سو رنز کرنے پڑیں گے تو آج آپ کہلیں کہ ایک بڑی خوشی جو ہے سر لنکا کو مورننگ میں ضرور ملی کہ سر لنکا کی ہومنز جیت کی لیکن اس خوشی کو ایوننگ کے اندر انڈیا نے دوبارہ اپنے نام کر لیا تباہی بربادی اڑا کے رکھ دیا تاہاں ایک سو چالیس پہ کروز کر رہے تھے نوز ڈائیٹ پہلی وکیٹ جو ہے وہ بھی چوون کا اگر آپ دیکھیں پاور پلے ہو پھر اسی پہ دوسری گر رہی ہو اور پھر جا کے ایک سو تیس پہ تیسری اور ایک سو چالیس پہ ٹھکڑک ٹھکڑک ٹاش کے پتوں کی طرح تو یہ روی بشنوی ہے جس روی بشنوی کو لوگ کل کہہ رہے تھے ہو نہیں رہا فلانا نہیں آج ٹھکڑ جیتا ہے سکائیڈ ہے اور انہوں نے کہا بھئی بیٹنگ کرو اور ایک سو اکسٹھ بھئی ٹرین رک گئی ہے سری لنکا کی آج وہ بیک سپیزم ہو گیا گل کو حالانکہ کل گل بہت اچھا گیل ہے بہت اچھا گیل ہے گل لیکن آج بیک سپیزم نے گل کو جو ہے وہ فارق کر دیا تو آج سینجو سیمسن کو موقع مل دیا سمبڈیز لازز ایس ایڈرز جین بہت ہی اگر ہم کچھ گھنٹے پہلے کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا اور سری لنکا کی جو خواتین کی ٹیم ہیں ان کے درمیان ایشا کب کا فائنل ہوا اور سری لنکان خواتین نے انڈین خواتین کو ہرا کر ایشا کب اپنے نام کر لیا اور اب جو ہے انڈین کی مین ٹیم نے سری لنکا کی مین ٹیم کو ہرا کر دو صفر سے سیریز اپنے نام کر لیا کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے مردوں نے اپنی خواتین کا بدلہ لیا ہے سری لنکا سے سری لنکا کو ہوم گراؤن پر ہرا کر نہیں آپ کیسے ایک سیریز کو آپ آئی سی سی کے ایک ایونٹ کے ساتھ کیسے کمپیر کر سکتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ سیریز جیتنا ایک ڈیفرینٹ چیز ہے اور ایک ایونٹ جیتنا ایک ڈیفرینٹ چیز ہے دوسری بات ہے جہاں تک منس کرکٹ کی تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا گوتم گمیر کوچ بنے تو نیٹس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سوریا کمار یادف سیم بولنگ کر رہے ہیں اور جو ہردک پانڈ ہیں وہ آف بریک کر رہے ہیں تو بہت ساری چینجز آنی ہیں انڈین کرکٹ میں اور میرے خیال سے انڈین کرکٹ اب پیک پہ جانی ہے کیونکہ ان کے جو اب وہ بیس بول کے جگہ آپ گوتم بول آپ دیکھیں گیا کچھ ایسی ریفارمز آنی ہیں ان کی ٹیم انڈیا کیا کھا کے میدان میں اترتی ہے کہ جیتے بغیر واپس نہیں جاتی وہ ایکچلی جو لیجنڈ لیگ ہے نا اس میں تو جے شاہ نے کچھ کھایا تھا شاید کیونکہ جو ہے نا لیجنڈ لیگ اس کے آپ کو بتا ہوگا آجے دیوگن کو اونر ہے اور باقی اونر بھی مرکسی لیلیت گروپ ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں نا تو انڈیا ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ باہر ہو چکی ہے ایک دم سے انڈیا انٹر ہوئی اور وہ کپ جیت گئی سو ایٹ ڈیسن میک دہ سنس اور دوسری جو بات ہے نا انڈین کرکٹ کی تو وہ ایک اچھے کمبینیشن میں ہے تو اوڈ دو ورلڈ کپ انہوں نے بہت اچھا کھیلیں آپ جو مرزی کہتے رہے ہیں ٹیمپنگ کا کہتے رہے ہیں لیکن وہ اچھے کریٹ کھیل رہے ہیں وہ جیتے ہیں وہ چیزیں جس سرا پتہ چل گیا ہے اور نکلو 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 ناسی کی تاسی چوہت ہی گھنٹے گیپ ہیں آپ لکھ لینا بائر میری چتنی میں نے کرکٹ دیکھ لیا ہے کتنی کرکٹ دیکھی ہے میں نے چتنا میں نے بابر آدم کو کھیلتے دیکھا ہے کتنا میں نے لپسٹیک بھولر کو کھیل کے دیکھا ہے ہسارنگا اور تکشنا کو اس طرح کوئی اٹیک مجھے لکھ کے دے دو ایک سپنڈ وکٹ جس پہ ریان پراک کی بالوی ٹرن ہو رہی ہے ایک ایسی وکٹ جدر سپنرز کا جادوس چالر ہے اس وکٹ پہ آ کے جس طرح جیسوان نے اور جس طرح آ کے جیسوان سرکمار یادف نے جیسوان تکشنا اور جیسوان اس کو ہسارنگا کو پکڑ کے بجائے یہ ٹیم انڈیا کی بھائی جن بیوٹی ہے یہ اس ٹیم کی حسوسیت ہے یہ اس ٹیم کی بھائی جن کوالٹی ہے کہ وہ پکڑ کے کسی کو بھی بجا دیتی ہے ان کے گھر میں جا کر بھائی جن یہ ٹیم انڈیا ایمینی نمبر ون بنی اس ٹیم انڈیا نے میند کی ہے اس ٹیم انڈیا کا جو کپتان سرکمار یادف بھائی اس بندے نے کل کیا بولا ہے کہ صرف انجن چینج ہوئے ٹرین وہی ہے انجن چینج ہوئے اندر سے اور آپ دیکھ لو آج بھی انڈیا سری لنکا کے ساتھ وہی ہوئے ایک سو تیس پہ دو اہوت اور ایک سو ساٹھ پہ نو اہوت یہ اس ٹیم کی قابلیت ہے یہ اس ٹیم کی قابلیت ہے کہ وہ ٹیم کسی کو اپنے آس پاس بھی آنے نہیں دیتی یہ یہ خوبصورتی ہے اس ٹیم کی یہ ہے یہ بھیوٹی آف انڈیا گریکٹ یقین کر لیں یار دل خوش ہو جاتا ہے مزہ آجاتا ہے یار اس ٹیم کو دیکھ کے مزہ آجاتا ہے اب آپ ایمیجن کرو ایک ٹیم ہے یار آٹھ ہووروں میں جا وہ آپ نے ڈھتر رنچے کرنے ہیں اور وکٹ بھی سپن ہے سر وکٹ سپن ہے اور سری لنکا کے پاس دنیا کے دو ٹاپ سپنر ہیں جس میں ہسارنگا اور جس میں تکشنا ان کو اٹیک کرنا تو دور کی بات ہے بندہ پتا کہ سوئی تا مائن میں کہ یار کسی طرح ان کو اور انڈیا نے اس سریز کو اپنے نام کر کے سریز سری لنکا سے پھر جیتے بھائی کمال کر دیا آٹھ آور کا مائچ ہو چکا تھا بارش کی وجہ سے جو ٹارگٹ سری لنکا نے دیا تھا ایک سو باسٹھ کا بیس آور میں اب وہ بارش کی وجہ سے صرف آٹھ آور میں اٹھتر کا رہ چکا تھا اور بھائی کیا کھیل ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ یعنی کہ آپ بھولو کہ سٹائلہ کھیلنے کا کابر توڑ کھیل ہے اور اکاسی رن بنا ڈالے دیا نے صرف چھے آور میں چھے اشاریہ اب تین آور میں اکاسی رن مار کر نہ صرف بھارت نے میچ جیت لیا بلکہ سریس بیٹ ٹو زیرو سے اپنے نام کر لی یہ ہم بات کرتے ہیں کہ سٹائل آف کرکٹ یہ ہم بات کرتے ہیں کہ جس کرکٹ کو اڈیا کھیل رہا ہے اسٹائل یا سوریہ کمار یادف جو روئی چنوہ کی لجیسی کو اپنی نئی ٹیم کے ساتھ آگے لے کے جا رہے ہیں یہ انٹینٹ ہے جیس وال پندرہ گندوں پہ تیس دو چھکے تین چوکے سوریہ کمار یادف کپتان ہے بھائی یہ ہوتا ہے کپتان جو اپنی ٹیم کو فرنج سے لیڈ کر رہا ہے یہ ہوتا ہے وہ کپتان جو یہ میسیج دیتا ہے یہ انٹینٹ دیتا ہے تک شانہ کا تو بھائی بھرگس نکال گیا سوریہ کمار یادف نے سوریہ پہ چوکے پہ چوکا چوکے پہ چوکا چوکے پہ چوکا بھائی کیا کمال چوکے ایک چھکا بارہ گندوں پہ بارہ گندوں پہ چھبیس رنس اور دو سو سولہ دو سو سولہ سٹرائک ریٹ اور رئی کسر کنگ فو پندیا نے کر کے دیکھا کمال کھینے ہیں ڈائی سو کے سٹرائک ریٹ سے ڈائی سو کے سٹرائک ریٹ سے نو گندوں پہ بائیس رنس بنا کے بھارت نے چھے آورس میں اکاتھرین کا ٹارگی عام سے بھارت نے اپنی نیا جو پار لگائی ہے پھر رئی سی کسر ہردیک کنفو پانڈیا نے بھی آ کے نکال دیا انہوں نے بھی نو گھالا بائیس رنس مار دیا میں تو اس لیجنڈ اسے بھی ملنا چاہتا ہوں جو ہردیک پانڈیا کے خل ہوتے ہوئے سپنر یعنی اسہ رنگا کو وہاں پر اس نے لگا دیا اور بھائی اسہ رنگا کو کہاں ہردیک پانڈیا چھوڑتا ہے پھر اس نے دبا کے برکس جو ہردیک اسہ رنگا کا نکالا اتنا لنبا اس کو چکا مارا چوکا مارا اسہ رنگا دو اوورس میں چوتیس رنس تو اس کو توڑا ہے اسہ رنگا کو ایسے توڑا ہے کہ جیسے آگ ہوتا ہے ایک چکا اس کو جسوال مار گیا ایک چکا اس کو آدھیک مانیا مار گیا چوکا بھی اس کو پڑ گیا ٹوٹی ٹوٹی ہلو دوستو یہاں پر پاکستان کا رونا دھونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ اینڈیا نے یہاں پر سری لنکا کے ساتھ دوسرا ٹی ٹوٹی مجھ بھی جیت لیا یہ دیکھتے ہوئے پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ آپ انڈیا کو ہرانا کوئی بھی ٹیم کے لئے مسکلی نایی نا ممکن ہے کیونکہ انڈیا کا ہی پر بھی جاتا جیتا ہے والکپ کو جیسے جیتا تھا اس سے بہت ہی آسانی سے سری لنکا کو جیدے سری لنکا کم جلے ٹیم لیکن جو انڈیا کا بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ انڈیا کے پاس ایسے ایسے چویسے کہ جو کوئی ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جرور کومیٹ کر کے باتا نہیں رویچرما اور بیڑاٹ کوئی لیگ کے جانے کے بعد بھی انڈیا ویسے سٹرونگ ٹیم رہی گی یا نہیں رہی گی جرور کومیٹ کر کے باتا نا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور اس چینل کو جرور کومیٹ کر کے باتا